موسیقی 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 ہم عوام کو مایوس نہیں کریں گے قائدین کا اظہار خیال ملاقات میں آزم نزید تارڑ عیاس صادق حسن اکوال رانہ تنویر سعاد رفیق ملک احمد خان مریم مورنگزیب اور شیزہ فاطمہ بھی موجود تھیں موسیقی 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 دونوں جماعتوں کے نمائندہ وفود کا ایندہ افتے پھر ملاقات کا فیصلہ نبا شریف کی چودری شجاعت سے شیڈول ملاقات مؤخر اب یہ ملاقات اسلامباد میں ہوگی شافر حسین کی تصدیق معاملہ اقتدار کا نہیں عوام کے اختیار کا ہے مسلم ایک نون سے حکومت سازی پر کوئی بات نہیں ہوئی صرف پاکستان کو بہران سے نکالنے کی بات ہوئی ہے پاکستان کو درپیش خطرات اور اندیشوں کی بات ہوئی ملکی بہتری کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا اگر سیاسی نقصان بھی ہوتا ہے تو ریاست بچانے کی ضرورت ہے ایمکیم کنوینئر خالد مقبول صدیقی کی میڈیا سے گفتگو ملاقات میں کسی وزارت پر بات نہیں ہوئی یہ ایک اچھا شکن ہے مجھترکہ حکمت عملی کے ذریعہ عوامی مسائل کے حل پر بات کی مسلم ایک نون نے آئینی ترمیم پر سو فیصد اتفاق کیا بلدیاتی نظام مؤثر بنانے بغیر ملکی گاڑی آگے نہیں چل سکتی فاروق ستار کی گفتگو تحفظات ہمیں بھی ہیں لیکن ہم نے منڈٹ کو تسلیم کیا پنجاب کی وزارت اعلیٰ پاکستان مسلم لیگ نون کا حق ہے آپ سب کو معلوم ہے کہ کسی ایک سنگل پارٹی کے پاس اس وقت حکومت بنانے کا منڈٹ نہیں ہے جو جو سیاسی جماعتیں ہیں ان سے رابطے ہیں اور ان سے مشاورت کے بعد مرکز کا فیصلہ کیا جائے گا وفاق میں کسی ایک جماعت کے پاس اس وقت حکومت بنانے کا منڈٹ نہیں وفاق میں شراکتی حکومت ہوگی مختلف وقائیوں کی نمائندگی ہونی چاہیے بہت سے ازاد امیدوار ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں پنجاب میں وزیراعلا کا حق نون لیگ کا ہے پنجاب سے ہمارا نمبر 150 سے 160 آج ہو جائے گا جس کو جہاں سے منڈٹ ملا ہم اس کا احترام کرتے ہیں تحفظات تو ہمیں بھی ہیں لیکن ہم نے منڈٹ کو تسلیم کیا شور مچانے والے کیپی نتائج پر تو خاموش ہیں چھپیس کے قریب ازاد امیدوار جیتے جن کو کسی مخصوص جماعت کی حمایت کا دعویٰ نہیں ہم نے چھے سے ساتھ ہل کے اپنے تحادیوں کے لیے چھوڑے ہوئے تھے آزم نزید تاریڑ کی میڈیا سے گفتیو انتخابات میں کامیابی پر امکی ایم پاکستان کا یوم تشکر کراچی عزیز آباد میں عوامی اجتماع بڑی تعداد میں کارکنوں کی شرکت ہم نے نفرت کی دیواریں گرانا شروع کر دی ہیں ووٹ کے ذریعے حق لینا چاہتے ہیں روڈ کے ذریعے حق لینے پر مجبور نہ کیا جائے عوام کی بات نہ سنی گئی تو ٹھوکر مار کر ریوان سے باہر آئیں گے کسی صاحب کو دوزار اٹھارہ میں یہاں سے چودہ سیٹیں دلائیں تھی آج ان سے پوچھو ایک کترہ بھی پانی شہر کو دیا ہمارا جو ایم اینے ذمہ داری پوری نہیں کرے گا وہ گھر جائے گا خالد مبول صدیقی کا خطاب ایم کی ایم نے چینی ہوئی سیٹیں واپس لے لیں آج کراچی دشمن کے قبضے سے آزاد ہو گیا ایک دن آئے گا پورا سندھ ایم کی ایم کے جنڈے تلے آئے گا عوام نے بتا دیا یہ شہر ایم کی ایم کا تھا اور ایم کی ایم کر رہے گا مینڈٹ کو واپس لے کر قبضہ کرنے والوں کا خواب چکنا چور کر دیا مصطفیٰ کمال کے بعد اللہ نے ہمیں ایک بار پھر سرخرو کیا آج کے بعد بھی آپ کو بجلی پانی اور گیس نہ ملے تو ایسے مینڈٹ کا کیا فائدہ کامرانٹی سوری تحریک انصاف نے پی ٹی ایم ٹو کی کوششوں کو یک سر مستلط کر دیا پی ٹی آئی کا چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشنر ناراکین سے مصطفی ہونے کا مطالبہ داندلی کا لبادہ پہنا کر پی ٹی ایم ٹو کو دوبارہ عوام کے سروں پر مستلط کیا جا رہا ہے ملک کی سب سے بڑی مقبول ترین جماعت پی ٹی آئی ہی حکومت سازی کا بنیادی جمہوری اخلاقی اور سیاسی حق رکھتی ہے عوام اپنے مینڈٹ کے برعکس مجرموں کو ملک پر مسلط کرنے کے کسی منصوبے کو قبول کرے گی نہ ہی تحریک انصاف اس کی اجازت دے گی ترجمان تحریک انصاف کا بیان انتقابات کے بعد تحریک انصاف کو پہلا بڑا دھچکا نو منتخب رقم قومی اسمبلی آف ای ٹی آئی لاہور کے جورنل سیکیٹری وسیم قادر مسلمک نواز میں شامل وسیم قادر کی مریم نواز سے ملاقات قائد نواز شریف پر مقمل اعتماد کا اظہار حلقے کے عوام اور دوستوں کی مشاورت سے مسلمک نون میں شامل ہو رہا ہوں وسیم قادر کی گفتگو مریم نواز کا وسیم قادر کے فیصلے کا خیر مقدم وسیم قادر نے لاہور کے حلقہ ان ایک سو اکیس سے مسلمک نون کے شیخ روحیل اسکر کو شقہ ستی تھی موسیقی موسیقی موسیقی